السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ٹیکس آن ڈین انکم ہے اس کی کیا کس بیسیس پہ کلکولیشن ہے اور اب اس پہ کس طرح آپ کو اب ٹیکس ایزمشنس لے سکتے ہیں ڈیفرن سینیریوز میں اس کو سب سے پہلے اگر آپ نے ایزی ٹو انڈرسٹین کرنا ہے تو اس کا کنسپٹ سمجھ لیں کہ اگر آپ کی ملٹیپل پروپرٹیز ہیں ان پروپرٹیز کے اوپر آج سے جو دوزر بائیس کا ٹیکسٹیر ہے اس سے آن ورڈ اس کے اوپر گورنمنٹ نے ون پرسنٹ ٹیکس لگا دیا ہے ون پرسنٹ آف فیر مارکٹ ویلیو اگر آپ کی فیر مارکٹ ویلیو ہائر ہے اور اگر آپ نے جو پروپرٹی دیکلیر کی ہے اگر وہ اماؤنٹ ہائر ہے جو بھی اماؤنٹ ہائر ہوگی اس اماؤنٹ کا ون پرسنٹ آپ نے ٹیکس آنڈین انکم پہ پے کرنا ہے اس کو کس طرح کیلکولیٹ کریں گے اس کے ہم ڈیفرنٹ اگزیمپلز کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور انڈرسٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح یہ ٹیکس آپ کی پروپرٹیز پہ کیلکولیٹ کیے جاتا ہے ایک مندہ ہے جس کے پاس پچ پروپرٹیز ہیں اور ایک پروپرٹیز میں وہ خود رہتا ہے اور اس کی باقی جو چار پروپرٹیز ہیں ان میں سے دو اس نے FBR کے ریکارڈ میں دیکلیر کی دیا کہ وہ ویکنٹ ہیں اور دو پروپرٹیز جس کے پر اس کو رینٹل انکم آتی ہے وہ رینٹل انکم پہ پروپر ٹیکس پے کرتا ہے پہلی جو پروپرٹی ہے جس میں وہ خود ذاتی پروپرٹیز استعمال کے لیے کر رہا ہے تو وہ اگزیمپٹ ہے اس کے پر یہ ٹیکس ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کہ سیکشن سیون ای کا جو سب سیکشن ٹو ہے اس کی کلاوز اے ہیں اس میں اگزیمپشن اس کو حاصل ہے اسی طرح اس کی باقی جو دو پروپرٹیز ہیں جن کے پر وہ رینٹل انکم ڈیکلیر کر کے اس پر ٹیکس پے کرتا ہے اور اس کلاوز اے کے دہت اس پروپرٹی کے پر بھی آپ کو ٹیکس پے نہیں کرنا اسی طرح اگر اس کی چوتھی پروپرٹی ہے اس نے اسی سال پرچیس کی ہے تو کلاوز اےف کے دہت اس پروپرٹی پر بھی آپ نے ٹیکس پے نہیں کرنا اس سال میں اگر آپ نے کوئی پروپرٹی پرچیس کی ہے تو وہ بھی اس سارے سینریو میں کلکولیٹنگ بھی ہے اب پانچویں پروپرٹی اس کی ویلیو ہے دو کروڑ روپے ٹونٹی ملین روپیز تو وہ بھی دھائی کروڑ کی لیمٹ سے نیچے فال کرتی ہے تو اس پروپرٹی کے اپر بھی ٹیکس اور دین انکم کلکولیٹ نہیں ہی ہوگا تو یہ اس کا سینریو ہے اس طرح اس کی کلکولیشن کرنی ہے اس میں لکھا گیا ہے لاؤ کے اندر تھوڑی کمپلیکس لینگویج یوز کی جاتی ہے اور اس کو ایزی ٹو انڈرسٹین کرنے کے لیے آپ نے جس سمجھنا ہے کہ آپ کی جتنی پروپرٹیز ہیں اس پر اس کے اپر گورنمنٹ نے 1% انکم ٹیکس امپوس کر دیا ہے لیکن ان پروپرٹیز کے اپر جو آپ کے جن کی ویلیو ڈھائی کرٹ سے زیادہ ہے اور اس میں اپنی ذاتی استعمال کی پروپرٹیز کو نکال کے اور اس کے علاوہ بھی ان پروپرٹیز کو جن کی آپ کی ذاتی کاروبار میں استعمال میں ہو رہی ہیں یا آپ کی ذاتی ریزینینشل سپیس کے لیے یوز ہو رہی ہیں ان پروپرٹیز کو نکال کے اس کے بعد جو پروپرٹیز بچتی ہیں اگر ان کی ویلیو ڈھائی کروڑ ٹوانٹی فائف ملین سے زیادہ ہیں تو اس پر آپ نے 1% انکم ٹیکس پر کرنا ہے اس کی ایمپیکٹ سوسائیٹی پہ اور ریل سٹیٹ انویسمنٹ پہ کیا ہوگا اس کو ہم one by one ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو ریل سٹیٹ انویسٹر کے طور پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ریل سٹیٹ انویسٹر پہ کیا اس چیز کا ایمپیکٹ آئے گا اس سیکشن کا ایک انویسٹر ہے جو چار پرسنٹ کے سافت سے رنٹل انکم جنریٹ کر رہا تھا اپنی پرپٹی کے پر اب اس انویسٹر کی ملٹپل پرپٹیز ہوتی ہیں اس سنیریو میں ہم بگ انویسٹر کی بات کریں جن کے دس بیس پچیس پرپٹیز ہیں اس مندے نے اپنی ساری انویسمنٹ ڈیل سٹیٹ سیکٹر میں لگائی ہوئی تھی اور اس کو چار پرسنٹ کے سافت سے رنٹل انکم آ رہے تھے اگر ان پرپٹیز پر یہ ٹیکس ایمپلیمنٹ ہوتا ہے تو اس کے پر 1% اس کو ٹیکس انڈین انکم پی کرنا پڑے گا اس کا جو ریٹن انویسمنٹ تھا جو پہلے چار پرسنٹ تھا وہ کم ہو کے تین پرسنٹ ہو گیا ہے اب یہ جو کٹ آیا ہے تو 25% کے اراؤنڈ بنتا ہے تو اس کو جو ریٹن انویسمنٹ ہے وہ 25% شرنک ہو گیا اور وہ کم ہو کے 3% ہو گیا ہے جب وہ اپنی انویسمنٹ کو کلکولیٹ کرے گا کہ جو ریل سٹیٹ انویسمنٹ میں اگر انویس کرتا ہوں تو مجھے تین پرسنٹ انویسمنٹ ملتا ہے اور پہلے بچے چار پرسنٹ میر رہا تھا تو موسٹ پرابیبیلی وہ سوچ کر جائے ریل سٹیٹ سیکٹر کے سے کسی سٹاک مارکت میں تو ریل سٹیٹ انویسمنٹ میں سیکٹر میں انویسمنٹ کم ہوگی جب انویسمنٹ کم ہوگی تو ریل سٹیٹ کی پرائیسز آٹومیٹکلی ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گے سو بینگ انویسٹر پرسپیکٹیف یہ ایک نیگیٹیف ایمپیکٹ ہے لیکن اگر آپ ایسی سوسائیٹی کی پرسپیکٹیف میں دیکھیں تو یہ بہت بڑا پوزیٹیف ایمپیکٹ ہے اور اس کو ثرد سینریو میں بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ گورنمنٹ پرسپیکٹیف میں اس کا کیا ایمپیکٹ ہے اگر ایسی سوسائیٹی کی پرسپیکٹیف میں ہم اس کو ڈسکس کریں سو اس کا ایمپیکٹ بہت پوزیٹیف ہے جب لوگ پروپرٹی پرشیس کرنے جاتے ہیں آج کی دور میں سو وہ دیکھتے ہیں کہ پروپرٹی کی پرائیسز ٹچنگ ٹو تسکائی ہے سو اربل سینٹرز میں سو جب پرائیسز آپ کی ڈانورڈ موف کریں گی تو آم لوگوں کی مہنچ میں بھی یہ پروپرٹیز ہوں گے سو دین وہ لوگ پروپرٹیز کو پرچیس کریں گے جو ریال بائر ہوں گے نہ کہ انویسٹرز سو جب ریال بائر پروپرٹیز کو پرچیس کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جب وہ پروپرٹی یا کوئی پروٹ کو پروپرٹیز کریں گے تو اس کے پر موٹیف ہوگا کرنا موسی جو انویسٹرز ہوتے ہیں ان کا موٹیف ریٹن اور انویسٹمنٹ لینا ہوتا نہ کہ ان پروپرٹیز کے پر انویسٹمنٹ کرنا اور ویلیو ایڈیشن کرنا ہوتا جب آپ کی پیپل انویسٹمنٹ کریں گے پروپرٹیز کے اندر تو جب پروپرٹیز کی پرائسنگ ڈاؤن ہوگی تو عام لوگ لوگوں کی پہنچ میں یہ پروپرٹیز ہو جائیں گے اس سے بہت بڑا پوزیٹیو ایمپیکٹ ہوگا کہ عام لوگوں کی پہنچ میں یہ پروپرٹیز آنا شروع ہو جائیں گے اب ثرد سیناریو کو ہم ڈسکس کرتے ہیں گورنمنٹ پرسپیکٹیو میں اس کا پوزیٹیو ایمپیکٹ ہوتا یا نیگیٹیو ایمپیکٹ ہوتا اگر گورنمنٹ کے پرسپیکٹیو میں دیکھے ہیں تو ریل سیٹ سیکٹر جو ہے اگر سیکشن کی سیناریو میں آئے تو پھر ریل سیکٹر سیکٹر آج پاکستان جو ایکانومی ہے اس کا میجر جو فلاو ہوا ہے اس کی ریزن ہی یہ ہے کہ ریل سٹیٹ سیکٹر میں نون پردیکٹ سیکٹر تھا اس کے اندر انویسمنٹ ہوئی اور اس سے لوگوں نے جنریٹ کر کے منی جنریشن کی ہے اور اس سے پیسہ بنا کے انفلیشن ہوئی ہے سو گورنمنٹ کے پرسپیکٹیو میں بھی یہ بہت پوزیٹیو چیز ہوگی کہ جو انویسمنٹ ہیں جو انویسمنٹ کی ہے وہ اس میں پریفرنس کو کام کر دیں گے اور وہ ریل انویسمنٹ کی طرف جائیں 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 گے جہاں پر ان کو زیادہ ریٹرن انویسمنٹ ملے بڑھیں گے سو یہ بہت پوزیٹیو سٹیپ ہے گورنمنٹ کا اور میری اپریشییٹ کہ انویسمنٹ چیز کے پر دیکس لگا ہے اور میری تو سجیشن ہوگی 25 ملین کی جو لگائی گئی ہے اس کو بھی اس کرنا چاہیے اور ہر اس پروپرٹی کے پر دیکس لگانا چاہیے ملٹیپل پروپرٹی سے تاکہ پروپرٹی کا بزنس ہے اور اس پر ایس ٹریڈنگ جو ہو رہی ہے لوگ کیپٹل گین جنریٹ کر رہے ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے